دوستوں کسی چیز کی لت تب ہی لگتی ہے جب آپ اپنی ریگلر لائف سے خوش یا سنتوشت ہونا بند کر دیتے ہیں اب چاہیں بحشوسل لائف ہو یا پرسنل لائف انسان باڈی یا من دونوں اچھانتی اور اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں لیکن کئی وار یہ اچھا محسوس کرنے کی اچھا اور سنتوشتی شخص کو گلت چیزوں کی طرف بڑھا دیتی ہے ٹھیک اسی طرح پورن ایڈکسن بھی ہے دماغ میں گصہ انسیٹسفائیڈ ہونا اسٹریس تھکان ڈپریشن لوگوں کا ریجیکسن جیسی تمام چیزوں کی وجہ سے لوگ ڈرکس شراب یا پھر پورن کے عادی ہو جاتے ہیں پورن ایڈکٹیڈ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے لائف سے اساتوشتی اور لوگوں دورہ ریجیکشن پورن دیکھنے کی اچھا کو بڑھاتا ہے اور دماغ میں اس اچھا کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں نیورو ٹراسمیٹر، ڈوپامائن، آکسی ٹونک، ایرینالائن، سیرو ٹونک اور انڈو فیلڈز جیسے بائیو کیمیکلز پورن دیکھنے کی اچھا کو یہی کیمیکلز تیج کرتے ہیں الگ الگ لوگوں میں پورن ایڈکٹیڈ کے لچھڑ بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ بہت ہی کامل لچھڑ بھی دیکھتے ہیں کئی وار یہ لچھڑ باہر کے لوگوں کو بھی نظر آنے لگتے ہیں جیسے بار بار پورن دیکھنے سے خود کو روک نہیں پانا پورن دیکھنے کے لیے پیسہ اور وقت دونوں حد سے زیادہ خرچ کرنا دماغ میں بار بار پورن دیکھنے کا خیال آنا یا فر وے کام کرنا جس سے پورن آسانی سے دیکھا جا سکے پورن کے نگیٹیو ایفیکٹس کے وابجود خود کو پورن دیکھنے سے نہ روک پانا پریوار آفس بچے یا پھر سبھی جروری کاموں کو چھوڑ کر پورن دیکھنے دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ انسان پورن کا عادی بن چکا ہے موسیقی